السلام علیکم آپ سب کیسے ہیں آئی ہوپ سب ٹھیک ہوں گے میری دعا ہے آپ جانے خوش رہے بات رہے ہیں الحمدللہ سے میں بھی ٹھیک ہوں ایک نیا دن ایک نئی امید اور بہت سے دعا ہے آپ سب کے لئے تو چلو جی آج دا ولوگ شروع کر دیں بڑا انٹرسٹنگ ولوگ ہے فل ووچ کرنا ہے لائک شیئر کومنٹ ضرور کرنا ہے سبکرائب تو بہت جو لوگاں نے کیتا ہی نہیں ہونا ہویا میرے چینل نو تیرے نال اہی ہوں دیکھتا نو میری جریوی آن والے ولوگ ہوئے گا تانو سارے تو پہلے پہنچ جائے گا تو اسی سبکرائب کیتا آئے گا نالوڑی بیل آئیکن نو آن کیتا آئے گا تو چلو جی آج دے ولوگ نو شروع کر دیں تاڑی پہ انٹ پچھلے دن آج بہت بیمار رہی ہے میرے ریکارڈ کیتے ہوئی ولوگ تاڑے تک پہنچ دے رہنے کیونکہ اتنی آواز چلی نہیں رہی سی کافی زیادہ یوکیچ سردی پہ یا مائنس پائی سکھ سیمن ایٹ تک جاندہ رہے ہیں اور سردی دن آل باس پھر تاڑی پہ ان بیمار ہو گئی یہ تھا حالت تک میری آواز نو تو سی آج اگنور کرنا کیونکہ آواز فلو گلہ خراب بخار پتہ نہیں کی کی کوشنالی ہو گیا سی تو چلو ولوگ نو شروع کر دیں اور ایک انسان دی جوب ہون دی اور جوب تے انسان انہوں نے کرنی کرنی ہون دی ہے چاہے وہ بیمار ہوئے تھا چاہے جو مرز جو ہے اور پردیشتی زندگی تا انہوں پتہ ہے ایسی طرح ہی ہون دی ہے تو چلو جی آج دے ولوگ نو شروع کر دیں اور آج دے ولوگ جی رہنا بڑا ہی انٹرسٹنگ ہے بہت سے لوگ انہوں نے کوسٹن کیتے اور میں کہا چلو تا انہوں رہا آنسر بھی دینی ہے نار تا انہوں کچھ انفورمیشن بھی داست دیں کیونکہ ساڑے جیسے لوگ اسی قید ہیں نیا کے یوکے تا سی آگئے ہیں لیکن یوکے چاہے تو اسی رہنے ہیں فیصان پتہ لگ دا ہے ایسی زندگی نو تو اسی گزار دے کس طرح ہوتا ہے بسے کتنیا مشکلات پیش آ رہی ہیں نی آج کل دے دور چک کیونکہ آج کل بہت زیادہ سختیاں ہو گئی یعنی بہت زیادہ قانون چینج ہو گئے نے لوگ اس ملک تو جانا شروع ہو گئے نے اور اچھا سب سے امپورٹنٹ بار تو سارے تو پہلے شروع یہ تو کر دیں کسی یوکے آن دے کیوں سا اسی یوکے آن دے مجبور کیوں ہونے ہیں کیونکہ ایتھے دا میڈیکل فری ہے ایتھے بچے ہیں دی ایجوکیشن فری ہے گورنمنٹ ایتھے بڑے اچھے تھا انو بینیفیٹ دے رہی ہون دی ہے اور تاڑی اتنی اچھی تو پیسہ کمان دا ایک ذریعہ بن گیا ہون دا ہے گر کوئی سٹوڈنٹ آن دا ہوئی جائے گا ساڑھی میڈیکل فری ہو جائے گی ہوسپیٹل جرس جانا ہے میڈیکل جرس جتنے بھی ساڑے پہ سارے خرچے نے اور فری مل جانگے اور بچے آن دی ایجوکیشن سارے ہیں تو امپورٹن رکھ دیے کہ بچے آن دی جو ایجوکیشن پاکستان چین نے فیصہ دینیا پہنے گی ایتھے ایجوکیشن سانو فری مل جائے گی اس کے باوجود بھی یہاں سے یوکے سے لوگ ٹرائیول کیوں کر رہے ہیں اب بات کرتے ہیں جی یوکے سے لوگ ٹرائیول کر کے دوسرے ملکوں میں کیوں جا رہے ہیں سٹوڈنٹ بھی جو آئے ہیں وہ یہاں پہ ڈگری لے کے دوسرے ملکوں میں جا کے اپنا ایجوکیشن سٹم اور اچھا کرنا چاہ رہے ہیں ادھر آپ کو جوب کی فسلیٹی زیادہ مل رہی ہیں یوکے سے لوگ اس لیے یہاں پہ جا یہاں سے ٹرائیول کر کے دوسرے ملکوں میں جا رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ سانو لگ دا سارے انہوں پاکستان والے انہوں اہی فیل ہون دا کہ اسی ہے تھے بیٹھے نا بڑی کوئی ہے یعیشی دی زندگی گزارنے ہیں ساڑا لائسٹرائل اتنا اچھا ہے اسی تھے جو چاہے کر سکنے ہیں لیکن ایسا کچھ نہیں ہو رہا سارے ہیں تو بڑا ہے تھے مسئلہ جرہ آج کل سانو فیس کرنا پہ رہے ہیں ایتھے لیونگ آف کوسٹ ہے ایتھے جرہ ساڑا کھان پین دا خرچہ ہے نا اور بہت زیادہ کرائیسٹ جا رہے ہیں کیوں کہ ایتھے تو تاڑا جرہ کھان دے ویکلی جری گروسری ہون دی ہے نا اتنی مہنگی ہوتی جا رہی ہے نا کہ میں تانو دس نہیں سکتی اتنی مہنگی ہے ہر روز جاننے ہیں ہر ویک بات جاننے ہیں تو کوئی نہ کوئی انکریز ہی ہوئی ہون دی ہے پرائیسیز اتنی زیادہ پرائیسیز بڑھ گئی ہیں گرہ میں اسی ہے دیسی گروسری سٹور بھی دیکھ رہے ہیں نا یہ سارے ہیں جیدہ پاکستانوں آن دی ہیں لیکن ان کی پرائیس ہر روز بڑھی ہون دی ہے ہر روز یہاں پہ اب لوگ بوکھے مرنا شروع ہو چکے ہیں اور یہ بات واقعی سچ ہے اور یہاں پہ بتا بھی دیا وایس گورمنٹ نے کہ یہاں پہ لیونگ آف کوسٹ بہت زیادہ ہوتی جاری ہے جس کی وجہ سے غربت نہ بہت زیادہ بڑھتی جاری ہے اگر بات کریں اگر ایک فیملی ہے گھر میں دو بچے ہیں اور میہ بھی ہوئی ہے چار بچوں کا کھانا پہلے آج سے پندرہ بیس سال پہلے پچاس پاؤنڈ کا یا تھرٹی فورٹی پاؤنڈ کا آ جاتا ہوتا تھا لیکن اب میرے گھر کی فیملی جو چھوٹی فیملی ہے تو اس کے لیے بھی ہمیں ویگ کی جو گروسری جب ہم کرنے جاتے ہیں تو ہمارا ڈیڑھ سو پاؤنڈ اور اتنا ہمارا آرام سے لگ جاتا ہے ایک ہی سٹور پہ جس پہ ہمارے پوری ویگ کی گروسری آتی ہے تو آپ یہ حساب لگائیں کہ کہاں پہ تھرٹی فورٹی پاؤنڈ تھے کتھے ڈیڑھ سو پاؤنڈ تو کتنا انکریز ہوا ہے تو اس کی وجہ سے نہ یہاں پہ بہت زیادہ مشکلات آتی جا رہی ہیں اور اچھا بات ہے تھے ہی ختم نہیں ہون دی ہے گروسری تھے ہی نہیں ختم ہون دی یہاں پہ جو بل ہمارے آتے ہیں مہینے کے اب سردیاں ہیں تو گیس کے بل بہت زیادہ ہوتے ہیں یہاں یوکے میں گیس کے بل بہت زیادہ ہوتے ہیں سردیوں میں یہ ہمارا بچڑ بلکل آٹ ہو جاندہ کیونکہ یہاں پہ سردی بہت زیادہ ہوتے ہیں گیس ریڈی ایٹر ہمارے دن رات چلنے ہوتے ہیں دن چھوٹے ہوتے راتہ لمبیہ ہوتے ہیں دن در ٹائم بھی لائٹ چل رہی ہوتے ہیں کیونکہ دن بہت چھوٹا ہوتا ہے تو ہمارے پاس ڈیڑھ ہزار پاؤنڈ تک ہونا چاہیے ایک فیملی کے لیے جس میں دو بچے اور میاں بیویں ہیں تو جب آپ ڈبل فیملی کے صاحب سے لگائیں تو ان سے پھر ڈبل ہوں گے تو اس سے صاحب لالو کہ ساڑیاں ترہاما واددیاں نہیں ہے تھے لوکان دیاں اور ساڑے خرچے زیادہ آنے تھے پھر انسان کس طرح مینج کرے گا اس کی وجہ سے نا یہاں پہ بہت زیادہ لیونگ آف کسٹ بہت زیادہ ہوتی جا رہی ہے جی دی وجہ تو لوگ ایتھوں جانتوں مجبور ہو گئے انہیں اور اچھا یہاں پہ جو سب سے زیادہ ہمیں فیس کرنا پڑا ہے نا یوکے میں رہ کے وہ یہ ہے پہلے اہی ہے کہ ساڑا میڈیکل بالکل فری ہے نو ڈاؤٹ لیکن یہاں پہ ویٹنگ لسٹ اتنی تنی لمبی ہے نا این ایچ ایس والوں کی میں تانودہ سے نہیں ساکتی اپانمنٹ تو ہمیں ملتی کوئی نہیں ہے نا آپ یہاں پہ بیمار ہیں کچھ بھی ہو جائے آنا جی بھی ہمیں جلدی اپانمنٹ دے رہا ہے نا ہمارا کوئی بلڈ ٹیسٹ جلدی آتا ہے کہ چلیں بھی ہم نے ڈیو کروایا ہوا تھا تو جو ہمیں ہمیں مل جائے گا اب یہ ریسنٹلی میں نے بلڈ ٹیسٹ کے لیے بک کروایا ہوا تھا میرا بلڈ ٹیسٹ نہیں ہوا پھر میں نے دوبارہ بک کروایا انہوں نے بولا جی چار مہینے تک آپ کو بلڈ ٹیسٹ کی اپانمنٹ ہی نہیں ملے گی ہے پھر بڑی رو دو کہ میں نے ان کو بولا کہ نہیں جی بلڈ ٹیسٹ واسطے ضرور پیجو تب جا کے انہوں نے مجھے بلڈ ٹیسٹ کے لیے بھیجا ہے لیدر وائز آپ یہاں پہ مر جائیں گے آپ کا بلکل چیک اپ نہیں ہو رہا اور میرے ہزبن کی بات نہیں تو وہ کینسر پیشنٹ ہے ان کا ہر دو مہینے بعد چیک اپ ضرور ہوتا تھا لیکن اب جب سے یہ اتنی لمبی لمبی کیوں لگی ہے نا ہزبن کا بھی اب چیک اپ بہت بہت لیٹ کے بعد کرتے ہیں اتنی لمبی لائن اتنا کیوں اتنا کیوں فون ہی نہیں جلدی اٹھاتے ہیں پہلے ہم لوگ اپنمنٹ لینی ہوتی تھی فون کرتے تھے فورن ڈیسپشن پہ ہم فون اٹھا لیتے تھے اب وہ فون ہی نہیں اٹھاتے ہمارا کے ہم نے اپنی اپنی اپنمنٹ بک کروانی ہے کوئی بچہ بیمار ہے بس یہی کہہ دیتے ہیں نورمل ہے وائرل ہے چلو جی وائرل ہے چلو جی بس ایسی طرح ہی کر کے تھے پیرا سٹا مول کھالو یہ کھالو وہ کھالو دس سے بات ہی نہیں سنتے ہیں جس کی وجہ سے ہمیں بہت زیادہ مشکلات پیش آ رہی ہیں اب مجھے چار سے چھے دن ہو گیا میں بیمار ہوں میں صرف پیرا سٹا مولی کھاتی جاری ہوں یا پانی پیتی جاری ہوں زیادہ سے زیادہ اور یہاں پہ کچھ بھی اب مجھے لگتا ہے کہ اگر ہمیں کوئی دوائیوی لینی ہوں دی ہے نا تو اسی خود اپنے پیسیاں دی جا کے ہوتھوں لے کے آ رہے ہیں میڈیکل سٹور تو تانوے گال بلکل سچے داس رہی ہیں اب ڈاکٹر یہی کہتے ہیں کہ آپ نے خود ہی اب بائی کر لینی ہے جو ہماری جو فری تھی تو وہ تو چلے ملتی ہے لیکن کچھ ایسی میڈیسن ہے وہ کہہ رہے ہیں آپ خود کیمس سے جا کے بائی کر سکتے ہیں اور اچھا آگے بات آ جاتی ہے جی اور ایکسپینسیو جو یہاں یوکے میں اور جو یہاں سے لوگ جانے پہ مجبور ہوئے ہیں وہ یہاں پہ جو رینٹ دے رہے ہیں جو رینٹ پہ لیتے ہیں اور جن کے اپنے گھر ہیں پہلے وقت ہاں چھنا نے لیتے ہوئے سن او کار جی رینے نا پھر بھی ان کے لیے فائدہ ہے کہ جو لوگ رہنے کے لیے چھاتے تو ہیں نا لیکن جو نئے آئے ہیں جو اپنا گھر لینا چاہتے ہیں جو رینٹ پہ رہتے ہیں ان کے لیے بہت زیادہ مشکل ہوتی جاری ہے کیونکہ بہت زیادہ یہاں پہ نا انٹرس ریٹ بڑھ چکا ہے آپ ایک اپنا گھر یہاں پہ لینا بہت زیادہ مشکل ہوتا جارہا ہے دو تین میہ بی بی اگر بچے ساتھ میں کمارے ہیں تب ہی جا کے آپ کو انٹرس ریٹ جو ہے نا وہ جو مارگیج ملتی ہے تب ہی جا کے ملتی ہے ادروائز تانو ایتھے کوش بھی نہیں ملتا پہ اور اگر آپ نے رینٹ پہ رہنا ہے تو یہاں لنڈن دی تگالی چھاڑ دو نا کیونکہ لنڈن دے بھی جو رینٹ بہت زیادہ ہے ہزار پاندرہ سو پاؤنڈ تک آپ کو دو بیڈروم کا گھر ملتا ہے مانچسٹر ایز تو بھی زیادہ کیونکہ مانچسٹر بھی بڑی سٹی کہلاتا ہے تو وہاں پہ بھی رینٹ اور گھر کے پرائسز بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں کاراندے پرائس ویسے ہی تھے بہت بڑھ گئے ہیں ادھر گھار لینا بہت مشکل ہے اس لیے جن کے پاس اپنے گھار ہیں الحمدللہ سے ان کے لیے یہ بلیسنگ ہے کہ انہوں نے ایک اچھے وقت چپنا کار بنا لیتا ہے لیکن یہاں پہ ایک ٹو بیڈروم کا گھر بھی بہت زیادہ ایکسپینسیو ہے اگر آپ کے پہلے ہوتا تھا پچاس ہزار پاؤنڈ تک آپ کو سکسٹی تھاؤزن پاؤنڈ تک آپ کو مل جاتا تھا ٹو بیڈروم کا گھر یہاں پہ لوکل ایریے میں جیسے سمول ٹاؤن ہے لیکن بڑے ٹاؤنوں میں اس کی پرائس زیادہ ہے تو یہ جو اینا یہ اب جو اینا اس سے ڈبل پرائس آپ لگا سکتے ہیں کیونکہ مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہوئی ہے اور یہاں پہ یکے میں اب گھر لینا بھی بہت زیادہ مشکل ہوتا جا رہا ہے تو چلو جی ہون ایک اور گالویج ایڈ کر دیں ہیں کہ جینا دے بچے چھوٹے نے تین سال تو چھوٹے بچے نے اور پیرنٹس جوب کر دیں پیرنٹس کامتے جان دے ہیں تو انہوں نے زاری گالا اپنے بچے ہیں نرسری پیج رہا ہوں دا فول ڈے پورا ڈے نرسری پیج رہا ہوں دا انہوں نے کامتے جان رہا ہوں دا کوئی لک آفٹر کرن والا نہیں ہوں دا او جی نرسری دے پیسے ہوں دے نا نہ مہینے دی جی ڈے کیر جو جرا اور کار دے نے میں کہنی ہوں اتنی زیادہ ہائی نے کہ جیرے پیرنٹس نے جوب کر کے او پیسے کمانے ہیں تو او پیسے اتنے ہی اوریں ویچے چلے جان دے کہ اسی پیسے کما کے نرسری یا نوی دے رہے ہیں یہاں پہ بہت زیادہ مشکل ہوتی جا رہی ہے اور دوسرا یہاں پہ جو ہمارے پورے گھر کی ایکسپنسیو ہوتے ہیں جیسے رو ٹیکس ہو گیا گڈیدہ ہو گیا جی ساتھ میں جی اگر ہم نے انشورنس کروانی ہے گاڑی کی بل ہو گئے ہمارے گھر کا جو گروسری ہو گئی ٹی وی کا لیسنس ہو گیا اور جی ڈو ٹیکس ہو گیا ساتھ میں جی کونسل ٹیکس ہو گیا سارا کچھ میلہ ملا کے ویچے ساڑے با جو انڈ تھے مہینے تھے کوشمی نہیں جی بچ تھا اور ہم لوگ یہی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ زندگی پھر یہاں سے مشکل اتنی ہے اتنی ہے تو پھر آپ امریکہ یا کینیڈا یا اسٹریلیا موف کر جائے تو یہاں پہ سٹوڈنٹ بھی اگر دیکھے جائے نا تو یہاں پہ سٹوڈنٹ کی زندگی بھی بڑی زلالتی کٹ رہے نے آ تو جاتے ہیں اور اتنے آ کے بھی یہاں پہ اتنی مشکل ہے ایک گھنٹے کے پانچ پاؤنڈ وہ دیتے ہیں سٹوڈنٹ کو کرنے کے لیے اور کام اتنا ان سے کرواتے ہیں کہ تاڑی سوچ ہے کہ انہا کام کرانے دے سٹوڈنٹا کو کیونکہ ان کو پتا کہ سٹوڈنٹ نینہ مجبوری اپنی فیضہ کٹھیاں کرنی ہے نینہ نے اپنے خود گزارہ کرنا ہے تو وہ اتنا کام کرواتے ہیں اور پانچ پاؤنڈ کیا ہوتا ہے تو اب سٹوڈنٹ بھی یہی کرنا شروع ہو گئے کہ یہاں سے اب دوسرے ملکوں میں جانا شروع ہو گئے میں نے اکثر دیکھا بھی سونا بھی اور یوٹیوب پہ بھی دیکھتی رہتی ہوں کہ سٹوڈنٹ اب موو ہو رہے ہیں جیسے اسٹریلیا چلے گے یا کینیڈا چلے گے تو یہی بات ہے کہ یہاں پہ گورنمنٹ کے حالات بہت زیادہ خراب ہوتے جارہے نے دن بعد دن حالات تھے خراب ہو رہے نے یوکے دے بہت خراب کیونکہ گورنمنٹ اب بہت زیادہ کرائیسز میں جانا شروع ہو گیا جس کی وجہ سے ہم جو یہاں پہ رہتے ہیں جو ایتھے دے رائشی نے انہ واسے بہت زیادہ مشکل ہوتی جارہی ہے تو یہی تھی کچھ انفورمیشن جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی کہ یوکے دے وچھ لوگوں جانا چھوڑ کے جا رہے ہیں اور دوجہ ملکہ چھے جائے جا رہے ہیں دچلو جی اپنا خیار رکھنا دواما چھے یاد رکھنا تاڑی با جی انہوں دواما دی بہت زیادہ ضرورت آج جی کال کہتے ہیں نا صحت ہے تو سارا کوش ہے صحت نہیں تو کوش نہیں اور مجھے دواما میں ضرور یاد رکھنا ہے دواماں دی بہت زیادہ ضرورت ہے ہون اچھے جی نیکسٹ و لوگ چھو ملانگے تب تب کے لیے اللہ حافظ